سنو حلال کھانا انسان کی انسانیت کے ماتھے کا تعاج ہے انسانیت کے ماتھے کا تعاج ہے حلال کھانا بڑا مشکل میرے بادت قرامی سے کسی نے پوچھا ودی کی نشانی کیا آپ نے کہا پرانے زمانے کا ودی یا آج کا ودی انہوں نے کہا نہیں سرکار آج کا ولی تو میرے حضور نماز میں کول پانس بیٹھا تھا پر میں سن آج جو بندہ حلال کھا کے پانچ نمازیں پڑتا ہے وہ ولی ہے آج کے عید کا ولی وہ ہے جو پانچ نمازیں پڑتا ہے اور حلال کھاتا ہے وہ آج کے عید کا ولی ہے اللہ تعالیٰ میرے دوستوں کو حلال کھانے کی توفیت کیا تھا ایک اور فرض بھی صوفیوں نے کہا صدق مقال سچ بول دے جو یہ قوم بھول چکے جو یہ نہ جمعہ دے خطوے چھتے رہ گیا نہ دینی تقریب نہیں چھتے رہ گیا ایک بندہ بنو بندہ جی کہ بندے نے میرے اتنے لاکھ روپے دینے انہیں قرآن شک لیا چھوڑ دے میں میں کہا آج کال مسلمان اکری بجا قرآن شک لیا وہ لوٹ دے مطابق شک لیا چھوڑ دے میں میں پھر اللہ کچھ نہیں کہا میں کہا اللہ بلکل کچھ نہیں کہا تھا میرے نبی فراق نے فرمایا اپنا حق لو خاتمیں جانی کیوں نہ دینی پڑے پڑے اپنا حق لو اور جو شخص اپنا حق لینے کے لیے مارا جائے وہ شہید شمار ہوگا میرے نبی پاک نے میری امت میں حق لو اپنا جو حق لے گا وہ شہید شمار ہوگا میرے سرور کائنات سچ بولنے والے تھے وہ کہہ رہے تھے جناب فاروق صاحب یا نوری صاحب کہ میرے حضور نے فرمایا میں کہہ دوں کہ پہاڑ کے پیچھ ایک لشکر کھڑا ہے تو مان لوگ انہوں نے کہا مان لیں گے تو انہیں کبھی چھوٹی نہیں بولا جس رسول پاک نے کبھی چھوٹی نہیں بولا جو دنیا کا سچا ترین انسان تھا آج اس کی امت بڑے چھوٹ ہوتے چھوٹ صرف انا نہیں معاشر کی کرائی ہوئی ہے جو معاشرہ چھوٹ بولتا اس میں کروڑوں جرم ہوتے ہیں اگر امیت کر لیں کہانا اللہ تو نقشبندی ہو گئے نقشبندی ہونا وہاں سے دو کام تکرنے پہنے گے حلال کھانا پہے گا سچ بولنا پہے گا دو کام تو کرنے پڑیں گے حلال کھانا ہوگا سچ بولنا ہوگا اور سفیجن کا دو کام کرنے کے بعد پھر نیک عمال کی کوشش کریں نماز پڑے روضہ رکھے آج نیک عمال بعد میں ہیں حلال رسک پہلے ایک آدمی اعتقاف کرتا ہے ایک آدمی دکان کھول لیتا ہے سواب دکان کھولنے والے کا زیادہ ہے اعتقاف سنت ہے حلال کمانا فرض ہے اپنے لیے روضی کمانا ایک ملازم آٹھ گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہے ایک مزدور آٹھ گھنٹے میرے چلاتا ہے ایک غریب آٹھ گھنٹے رکشہ چلاتا ہے میری بات سنت ایک آٹھ گھنٹے کڑائی اٹھاتا ہے یہ دنیا انہیں رسک حلال کے لیے کڑائی اٹھائی ہے اس نے رسک حلال کے لیے رکشہ چلاتا ہے رسک حلال کے لیے ملازمت کی رسک حلال کے لیے کاروبار میرے نبی پاک نے فرمایا کوئی مومن حلال روزی کی تلاش میں نکلا موت آ گئی تو وہ موت شہادت کی موت ہوگی وہ موت بھی شہادت کی موت ہوگی کیوں میرے پیر بھائی کوشش کریں گے کیا کریں گے بڑا مدہ آئے گا حلال کھانے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حلال کھانے کی تفیق دعا فرمایے ہم سب کو سچ بول لیں گے جھوٹ سکھایا کنے کنے سکھایا مولمیت ماشترنا مار مار سوٹیاں بچے تو کل سکھول کیوں نہیں آگیا آج سر دادا پر کیسی نہیں آیا حالانکہ دادا زندہ ہوتا ہے جن لوگوں نے انسانیت کو انسان کو انسان بنانا تھا وہی ادارے انسان کو جھوٹ بولنے پر مجبور کر کر مسجد میں جا کاری صاحب نے اوہ سبت نہیں یاد یہ سرکار بڑا امنی میں بڑا بخار چڑھے ایسی میں کچھ کار نہیں سکتا بہانہ کریں ماں باپ تشدد کرتے ہیں بچے نے کلاس اوڑا اسے پتا ہے مجھے ماں ماں ماریں گے وہ ان کے دار سے جھوٹ بولے گا تو ہم نے اپنے بچوں کو اپنے ہاتھ سے خود تباہ کیا ہے میرے نبی کریم کی سچ بولنے کی عظمت کو تو کافر بھی تسلیم کرتے ہیں یہ بڑا سچا ہے یہ بڑا میرے آقا نے زندگی میں کبھی جھوٹ ہے نہیں بولا آقا کی امت پوری دنیا میں سب سے زیادہ چھوٹی ہے میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں کھڑے ہو کے مجھے روک دو روک دو مجھے جو سارے نبیوں سے عالی لبی تھا جو نبیوں کا سرطاعت ہے دنیا کے سچ بولنے والوں میں سب سے زیادہ سچا انسان تھا دنیا کے حلال کھانے والوں میں اسے سب سے زیادہ حلال کھانے والا انسان تھا اس سچ بولنے والے کی عمد سچ کیوں نہیں بولتی ہمیں مدرسوں نے تباہ کیا میں نے اپنی آنکھوں سے دینی مدرسوں میں دیکھا بچوں کو زنجیروں سے باندھا ہوا تھا یہ بھاگ جاتا ہے میں نے خود دیکھے میں نے اپنی آنکھوں سے دینی مدرسوں سے باندھے ہوئے بچے دیکھے بچہ استاد کے ڈر سے چھوٹ ہو لے گا کاری کے ڈر سے چھوٹ ہو لے گا اور ماں باپ کے ڈر سے چھوٹ ہو لے گا تو کیوں نہ ڈرہ سکاٹی دے گی ڈرہ اچھی شہر نہیں ڈرہ کہاں ہے نا ڈری بلی سے اچھی نہیں ہوتی ڈرہ ہوگا انسان بھی اچھا نہیں تو مولویں ڈرادرہ تباہ کرتا وہ زوجہ دو در ہیتا جانا ہی ہے تک وہ ہاتھ مار لو یہ تھی ہاتھ مار لو جب مولوی کہنے ہیں جائن ہوئے دو در ہیتا جانا ہیتا چنگی گزارو چار لاکے مار لو پاکے جوگا کھیڑ لو گرگی در مار کھا جاؤ اس کے دل سے دیکھے جب انسان مایوس ہو جاتا ہے تو وہ بہت بڑا مجرم بن جاتا ہے مایوس نے ہونا ہی نہیں میرے ذرون میرے وادر کرامی فرماتے تھے جڑا بندہ ایک بار مافی مانگ لبے اس کو مافی مانگ لبے اور حدیث ایک کچھ سی بھی آتا ہے کہ میرا بندہ گناہ کرتا ہے حدیث ایک کچھ سی ہے جو اللہ نے پیغام آقا کو بھیجا لفظ اللہ کے لئے میں ہے رسول پاک کے اسے قرآن کے بعد دوسرا درجہ ہے میرا بندہ ایک گناہ کرتا ہے اور یہ خیال کرتا ہے کہ میرا ایک اللہ ہے مجھے معاف کر دے وہ دوسرا گناہ کرتا ہے سوچتا ہے میرا ایک اللہ ہے مجھے معاف کر دے فرمایا ہے ابن آدم تو اس حالت میں آئے کہ تیرے گناہ زمین پر ریت کے ذروں سے زیادہ ہو خدا آسمانوں پر ستاروں سے زیادہ ہو پر تیرا ایمان ہی یہ ہو کہ میرا ایک خدا ہے جو بخشنے والا ہے میں تجھے معاف کر دوں معافی مانگی نہیں ایمان سے کہتے ہیں معافی مانگنا زبان چلتی ایمان جو ہے کہ وہ معافی دینے والا ہے تو کہاں نہیں ختم ہو گئی اللہ پاک ہم سب کو معافیاں دیں میرے بھائی بھائی میرے پیر بھائی آپ کی اولادیں تب سچ بولیں گی جب آپ اولادوں کو سدا نہ دیں گے آپ کو سدا کے خوف سے بچہ جھوٹ سیتا ہے ہم نے معصوم بچے خود تباک بچوں سے پیار کریں بچوں سے آپ یقین کریں میرے نبی پاک نے فرمایا جو بچوں سے پیار نہیں کرتا قیامت والے دن خدا اس پر رحمت کی نظر بھی نہیں کریں اس کا وہی انجام ہوگا جو گستاخ اولاد کا ماں باپ کے حوالے سے یہ بات عدیث کا ہے کیسا تو بتایا کہ اولاد نہ فرمانو تو سدا ملے گی یہ نہیں بتایا کہ باپ پیار نہ کرے تو باپ کو وہی سدا ہوگی جو اولاد کو سدا ہوتی ہے ایک صابی نے کہا یا رسولہ میرے دا سو گئے تھے میرے آقا نے گود میں ایک دن حسن حسن این کریمین کو یا ایک گود میں حسن کو اور ایک اسامہ کو بٹھا ہوا تھا حضور کے آزاد کردہ غلام کی حضور نے حضرت زید کو بیٹا بنایا تھا مو گولا بیٹا تھا اس کا بیٹا اسامہ حضور کی گود میں بنا آپ اسے پیار کر رہے تھے تو ایک کوئی بدو سردار آئے گا یا رسولہ میرے دا سو گٹے ہیں پر میں نے کبھی پیار نہیں کیا تو میرے آقا نے فرما جو اپنی اولاد پر رحم نہیں کرتا کیام کسی دن خدا اس پر رحم نہیں کرے گا تو خدا رحم نہیں کرے گا تو بخشش کیسے تو پہلا سطاف یہ ہے کہ ہم بچوں پر تشدد باندھ کریں انشاء صاحب ان کو چوٹ گیا گرا کوئی بات نہیں ابو میں نے یہ گلاس توڑ دیا مجھ سے ٹوٹ گیا ابو یہ جاگ مجھ سے ٹوٹ گیا انگلے پتر ہور لے آنے میں تم دو لے جائیں گے تو ساتھ بولا ساتھ بولا میں اور لے دوں گا تو ساتھ بول خدا کی قسم گھروں میں نا روشنی کے چراغ جننے لگ جائیں گے اللہ کہا کہ ہم صرف اپنی اولادوں سے محبت کر کے بھی خدا کی جنتیں خرید سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ماں باپ کا فرمان بردار میں اپنی اولادوں سے پیار کرنے کی توفیق اطاف فرمائے